جس سوال سے ہم لوگ رو برو ہیں اس کے تین چار حصے ہیں ہم بھارت کی کلپنا یا بھارت کا تصور کیسے کریں دوسرا یہ کہ ہم اتحاس کو سمجھنے کا ہمارا کیا طریقہ ہے اتحاس کا تصور اس کا عارض ہم کیسے لگائیں تیسرا یہ کہ آدھونکتہ جیسے ہم دیکھیں کہ چرچہ میں ایک آدھونکتہ ایک خاص ڈھنگ کی آدھونکتہ یا آدھونکتہ کا ہم لوگوں کا اپنا ایک خاص ڈھنگ کا انٹرپٹیشن ایک مدہ بنے گا اتحاس کو سمجھنے میں اور بھارت کو سمجھنے میں تو تیسرا مدہ آدھونکتہ کا ہوگا اور یہ سب ہم لوگ ایک مارکسوادی اسکلز می ایک مارکسوادی طریقے سے ایک مارکسوادی ہونے کے ناتے کرتے ہیں تو جو مارکسس تھیوری اور میتھڑ ہے اس کو بھی کیسے سمجھیں یا اس کو کون سی دکتیں پیش آتی ہیں ان بڑے بشیوں ان بڑے ٹاپکس سے پر روشنی ڈالنے میں تو انڈیا ہسٹری موڈرنٹی اور مارکس یہ ٹائٹل ہے اور سنگشیپ میں ہم ان چار حصوں کی چرچہ کریں گے تو پہلا سوال یہ کی بھارت کا تصور کیسے کریں بھارت کی کلپنا کیسے کریں یہ کوئی قویتہ کا سوال نہیں ہے یہ کوئی صرف صدحاند کا سوال نہیں ہے یہ ایک پولیٹیکل سوال ہے اور یہاں تک کی آج کی جو راجنیت ہی ہے چناؤ کی جو راجنیت ہی ہے جیسا ریجیم ہے ہندوستان میں اور اس سال الیکشن بھی پھر آنے والے ہیں تو کیا مدے بنیں گے اس میں بیک گراؤنڈ میں ہر کوئی بھارت کے بارے میں کچھ کلپنا کرے گا کوئی ارادے رکھے گا کوئی بھارت کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے یہ کسی نہیں کسی روپ میں بیک گراؤنڈ میں بنا رہے گا ہندو بھارت یا سیکولر بھارت یا بھارت جس کی آتما گاؤں میں بستی ہے لیکن شہر جس کے سنگاپور اور شنگھائی کی طرح ہوں گے بھارت جو مندر بنائے گا اور مندر وہیں بنائے گا لیکن جو چندریان اور منگلیان بھی بھیجے گا تو انیک حصوں میں بھارت کی کلپنا سچیت روپ سے یا اچیت روپ سے ہر کوئی کرتا ہے اور وہ کلپنا اس کی راجنیتک درشت کا اور راجنیتک پکش پکش کا جو بھی پکش وہ لیتا ہے اس میں وہ شریک ہوتی ہے تو پہلا سوال یہی ہے کہ ہاو ٹو میک سینس آف انڈیا جیسے پہلے بھی چرچہ ہو چکی ہے یہ مارکسوادیوں کے لیے ایک اُلجھا ہوا بھی شہ رہا ہے ہیگلز اور ہیگل کے ترج پر چلتے ہوئے مارکس نے بھی کہا تھا کہ بھارت کے پاس اتحاس نہیں ہے یہاں ہیگل نے کہا تھا کہ بھارت نے بھارت جو بھی باہر سے آکرمن کرنے والے آئے سب نے بھارت کو جیتا بھارت کبھی باہر نہیں گیا کبھی کسی دوسرے پر جیت حاصل نہیں کی اس کے پاس کو اتحاس نہیں تھا اور اسی طرح سے مارکس نے بھی ایک طرح سے بھارت کو ویلج کمیونیٹی کا ایک بڑا روپ کے بڑے روپ کے روپ میں دیکھا اور یہ ویلج کمیونیٹی جو ہے وہ لگ بھگ پریورتن سے رہت تھی اس میں کوئی لمبے دور تک کوئی تبدیلی نہیں دکھائی پڑتی تھی اس لیے مارکس نے بھی ایک طرح سے کہا کہ بھارت کے پاس اتحاس نہیں ہے بعد میں بعد کے مارکس وادیوں نے احتیاط برتتے ہوئے کہ مارکس کے ساتھ کوئی مستاخی نہ ہو ان کو پوری عزت دیتے ہوئے اس سے اپنا ویروت جتایا اس سے اپنی نائی تفاقی جتائی اور یہ ثابت کیا فر ایکزامپل ارفان حبیب جو نامی مارکس وادی اتحاسکار ہیں انہوں نے یہ دکھایا کہ کس طرح مارکس نے جو کچھ بھارت کے بارے میں لکھا ہے اس کے اندر ہی ایک کنٹرڈکشن ہے یا اس کے ان کے لکھنے سے ہی اس پرشت ہوتا ہے کہ یہ ویلیج کمیونیٹی جو تھی وہ چینجلس کمیونیٹی نہیں تھی وہاں انہوں نے دکھایا اپنے شود سے کہ بھارت میں بھارت میں اتپادن کے سمبند پراشین بھارت میں اور مردھے کالین بھارت تک اتپادن کے سمبند بگلتے رہے اور اس روپ میں بھارتی یہ سماج جو تھا وہ پریورتن سے رہت نہیں تھا پریورتن کے بینا نہیں تھا چینجلس نہیں تھا لیکن اس کا جواب کیا ہے جس بھی طرح سے دیا جائے کہ چینج تھا یہاں پر اور ایسا نہیں ہے کہ بھارت کے پاس اتحاس نہیں تھا دکھت تو یہ ضرور پیش آتی ہے کہ بھارت جو بھی ہے یا بھارت کی جو بھی پریورتنہ ہم کرتے ہیں بھارت کی جو بھی کلپنا ہم کرتے ہیں اس طرح کا بھارت کیسے بنا یہ جو لمبے دور کے اتحاس کی بات ہے جو ملینئل ہسٹری کی بات ہے اس میں کون کون سے تتو شامل ہوتے ہیں کون کون سے کارک تتو ہیں کون کون سے کوزل فورسز ہیں جن کی وجہ سے دیشوں کی ملینئل ہسٹری بنتی ہے دیشوں کی لمبے دور کی ہسٹری بنتی ہے اس سوال سے ہمیں روبرو ہونا ہوگا اور اس کی پوری چرچہ تو ابھی یہاں نہیں کریں گے لیکن اتنے سے ہی یہ سپشت ہے کہ یہ پرشن ہمیں دوسرے پرشن کی طرف لے جاتا ہے کہ ہماری اتحاس کی سمجھ کیا ہے اتحاس کو ہم کیسے سمجھتے ہیں یا ہمارا اتحاس کا صدحانت کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ اتحاس کا مارکسواردی صدحانت ہے بلکہ مارکسزم کو سب سے پہلے اتحاس کا ہی صدحانت مانا جاتا ہے ہسٹوریکل مٹیریلزم کا نام آپ سبھی نے سنا ہے ہسٹوریکل مٹیریلزم مارکسس تھیوری اف ہسٹری ہے اور یہ بڑے لمبے دور کی ایک ایبسٹریکٹ ہسٹری ہے یا یوں کہیں کہ ہسٹری تو اتنی ویبید ہے دنیا میں دو سو دیش ہیں تو دو سو پرکار کے اتحاس ہیں لیکن اس میں سے ایک یومینٹی کی ایک کامن ہسٹری ڈسٹل کر کے اس کو آسویت کر کے اس میں سے چھان کر کے کسی طرح سے اور یہ اپنے آپ میں ایک تڑھا سوال ہے کہ یہ ڈسٹلیشن کیسے ہو لیکن ایک کامن ہسٹری ڈسٹل کر کے اگر اس کا کوئی ایبسٹریکٹ صدحانت بنایا جائے تو اس طرح کا صدحانت ہوگا ہسٹوریکل میٹیریلیزم یا بڑے لمبے دور کا یا بڑے لمبے دور کے اتحاس کا صدحانت ہے اور بنیادی بات اس میں یہ کہی جاتی ہے کہ بڑے لمبے دور میں اگر باقی ساری کمپلیکسٹیز کو چھانٹنے کا کوئی طریقہ آلد کرنے کا کوئی طریقہ نکال نکال لیا جائے تو جو لمبے دور کا یہ ابسٹریکٹ اتحاس بنے گا یا اس کا جو بیسک فنڈیمنٹل جو کاؤزل فورس ہوگا جو اتحاس کو گت دے گا شکت جو اتحاس کو گت دے گی یا بل جو اتحاس کو گت دے گا وہ اسے مارکس واد میں کہا جاتا ہے کہ و ڈیولپمنٹ اور پروڈکٹیو فورس یعنی اتحاس ہوتا جائے کبھی کم کبھی زیادہ لیکن لمبے دور میں اگر دیکھا جائے تو عام طور پر اتحاس شکتیاں وکسط ہوتی جائیں یہ کاؤزل فورس ہے اتحاس کے آگے بڑھنے کا اور اتحاس شکتیوں کے وکسط ہوتے جانے کی پرکریہ جو ہے وہ ورگ سنگھرش کے راستے سے چلتی ہے ورگ سنگھرش جو ہے وہ لمبے دور میں اتحاس شکتیوں کو بکسط کرتا ہے اور اس طرح ورگ سنگھرش اتحاس کا چالک اور کارک طرح بن جاتا ہے یہ ایک موٹے طور پر بہت کروگلی کہا جائے تو یہ مارکسوازی درشتی کون ہے اتحاس کے بارے میں اب دکت یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس میں اس بہت ابسٹریکٹ اور بہت لمبے دور کے ایک سمپل فارمولا والے سدھانت کو کام میں کیسے لائے جائے کام میں آنے لائق سدھانت کیسے بنایا کام میں آنے لائق سے مطلب ہے کہ اس سدھانت کو کے سہارے کسی ایکچول سماج کی ایکچول ہسٹری کو کیسے سمجھا جائے اور اس میں دکتیں پیش آتی ہیں کیونکہ جیسا کہ پہلے ہی میں نے کہا اگر دو سو دیش ہیں تو دو سو پرکار کے اتحاس ہیں اور ہسٹری کو یا کسی چیز کو ہسٹوریکل کہا جاتا ہے تو اس میں شبد ہی میں ہے ایک طرح سے ہسٹوریکل میں تھوڑا مڑا ایکسیڈنٹل والا تتو جڑا ہوا ہے کیونکہ الگ جگہوں پر اتحاس ایک ہی پرکار کی کارک شکت اگر الگ الگ پریویش میں لاغو ہو الگ سبھتاؤں سنسکرتیوں اور الگ الگ دور میں لاغو ہو تو نتیجے ایک سے نہیں آتے نتیجوں میں فرق پڑتا ہے تو جو مول چالک بل ہے وہ کن گوسرے فیکٹرز کے دوارہ تھوڑا یا ادھر یا ادھر اس کی دشا کر دی جاتی ہے اور تھوڑا ادھر دشا کر دی جائے یا تھوڑا ادھر دشا کر دی جائے تو لمبے دور میں جہاں پہنچتا ہے اتحاس وہ بہت بھند ہو جاتا ہے تو یہ جو باقی فیکٹرز ہیں جن باقی فیکٹرز کا ہونا انیوار ہے کیونکہ اگر باقی فیکٹرز نہ ہوتے تو سبھی جگہ کا اتحاس ایک کہاں سے آتی ہیں جب اس کو جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو سدھانت میں دکتیں پیش آتی ہیں جو لوگ مارکسوادی سدھانت کو مارکسوادی بھی اور غیر مارکسوادی بھی اگر مارکسوادی سدھانت کو ایک سخت فارمولے کے طور پر استعمال کریں تو اگر مارکسوادی ہیں تو دکتیں پیش آتی ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ سدھانت ٹھیک نہیں ہے وہ مارکسوادی سدھانت چھوڑ دیتے ہیں غیر مارکسوادی ہیں تو یہ کہیں گے کہ ہم نے مارکسوادی تریقے سے اتحاس کو سمجھنے کی اس میں جب باقی تتووں کا باقی فیکٹرز کا باقی گھٹناوں کا اور اتحاس کے ایکچول ٹراجیکٹری پر نظر ڈالی جاتی ہے یہ سب سب کا سماویش کیا جاتا ہے تو کیسے اس کی پدھتی کیا ہو کس طرح سے ہم یہ تو مانا جا سکتا ہے کسی بھی پرکار کے تھیوری میں اور یہ ہوتا ہے کہ آپ سمپل سدھانت سے شروع کرتے ہیں اور اس میں پھر کمپلیکسٹی جوڑتے جاتے ہیں تاکہ کمپلیکس سچویشن کو سمجھنے میں سمجھنے کے لیے اس سدھانت کو بکسط کیا جا سکے لیکن وہ سدھانت کو بکسط کرنے کا سدھانت کیا ہو اس کے طریقے کیا ہو یہاں دکتے پیدا ہوتی ہیں اور اسی سندر میں ہم لوگ نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اگر مارکس واد کا جو زیروت لیول کا شروعات سدھانت یہ کہتا ہے کہ لمبے دور میں ہجار سالہ اتحاس میں اور ان بہت پرستیوں میں آرثی پرستی مخ بھومی کا عادہ کرتی ہے تو پرشن یہ اٹھتا ہے کہ ایک ہی پرکار کا آرثی کی آرثی بیوستہ جیسے کہ پونجی واد سو دیشوں میں ہو تو سو پرکار کے ایکشوالی ایگزیسٹنگ کیپیٹیلیزم جو ایکشوالی جو دیہ روپ ایکشوال کیپیٹیلیزم جو ہے وہ سو پرکار کا کیوں ہے اس میں جو دوسرے فیکٹرز نون ایکنومک اور نون میٹیریل بھی کلچرل سیویلیزیشنل لے کر کے اور میں یہ صاف کر دوں کہ سارا نون میٹیریل نہیں ہے وہ بھی میٹیریل ہے لیکن اس سردھانتک چرچہ میں اب ہم نہیں جائیں گے موٹے طور پر اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ڈرائیون فور سے لمبے دور کا اور ویدھتہ دوسرے فیکٹرز سے آتی ہے تو دوسرے فیکٹرز کا ایکنومک فیکٹرز سے کس طرح سے انٹریکشن ہوتا ہے یا اس مسئلے کو لے کر سہدھانتک بیباد پیدا ہوتے ہیں لوگ دوسرے چھوڑ تک بھی جاتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مارک سوات کا جو آرث پکش پر جور دینا ہے یہ اسی میں بنیادی گلتی ہے کیونکہ جو کلچرل فیکٹر ہے جو انسان سماج کے روپ میں اور بیکتی کے روپ میں بھی جس طرح سے رہتا ہے اور اس کے جو بیچار اور اس کی جو عادت ہیں اور اس کا جو رہن سہن اور اس کے آچار سارے کے سارے آرث کارنوں سے یا آرث بلوں سے آرث فیکٹر سے ڈرائیو نہیں کیے جا سکتے یہ کہتے ہوئے کوئی دوسرے چھوڑ پہ جائے کی کلچر میں اور نون اکنومک فیکٹر میں ہی اتحاس کی گتی کو مکھ روپ سے دیکھنا ہوگا اس طرح کے بھی صدحانت کار رہے ہیں اور ایسے مارکس سوادی صدحانت کار بھی رہے ہیں جنہوں نے دونوں کا میل کرنے کی کوشش کی ہے الگ الگ پکار سے یعنی اکنومک اور کلچر دونوں کا میل الگ الگ انعپات میں کرنے کی اور الگ طریقے سے کرنے کی کوشش کی ہے اور الگ الگ نتیجوں تک پہنچے ہیں تو اس مارکس وادی اور غیر مارکس وادی دونوں پرکار کے اتحاس صدحانت وں انڈرلائن کریں لیکن انہیں اکنومک فیکٹرز پر بھی جور دینا پڑتا ہے کیونکہ وہ اتحاس میں جو ہوا ہے اس میں وہ آبویس ہے اکنومک فیکٹرز رول پلے کرتی رہی ہیں کیسے دونوں کا سنجوگ بنایا جائے اکنومک فیکٹرز اور کلچرل فیکٹرز کا سنجوگ کیسے اگزامپل میرے لیے جو نیا ہے وہ ادھارن آپ کو دے سکتا ہوں ادھر حال میں میں ایک ایسے صدحانتکار سے اپنا پرچت کرتا رہا ہوں جو پہلے مارکسوادی تھے اور بعد مارکسوادی نہیں رہے انہیں صدحانتکار ایسے رہے ہیں جن کی چرچہ میں کر رہا ہوں وہ ان کا نام کورنیلیس کسٹوریادیس ہے انہیں سو پچاس اور ساٹ اور ستر کے دشک میں انہوں نے اپنے تھیرائیزیشن کیے انہیں سو بائیس میں پیدا ہوئے تھے انہیں سو ستاندے میں مرے تھے گریک اوریجن کے تھے پرانس میں رہے تھے پرنچ میں لکھتے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا وہ ایک مارکسوادی کے مہ بھنگ ہوا اور مارکس سے مہ بھنگ ہوا اور مارکس کو عزت دیتے ہوئے وہ اپنے آپ کو مارکسوادی تھیرائی سے انہوں نے الگ کیا اپنے آپ کو اور انہوں نے اتحاس کی اور سماج کی جو سہدھانت کی پیش کی وہ اس میں سے کچھ شبد کافی پچلیت ہوئے جیسے انہوں نے یہ شبد کوئن کیا جس کو کہتے ہیں سوشل ایمیجنری سوشل ایمیجنری بہت سدھانت کاروں کے بیچ میں بڑا شبد ہے اور خاص طور پر جو پوسٹ سٹرکچرلسٹ پوسٹ مارڈنسٹ کا قسم کے سدھانت کار ہیں وہ کافی استعمال کرتے ہیں حالانکہ کستوریادیس خود پوسٹ آپ کو الگ رکھتے تھے تو ان کا کیا کہنا تھا یہ ایک اچھا اُضاہرن ہے اتحاس کے بارے میں جو اتحاس کے سدھانت کے بارے میں جو دکتیں پیش آتی ہیں ان کے لئے انہوں نے کہا کہ جو material reality ہے جسے جو ہم نے نہیں create کیا ہے یعنی مانو منوش نے نہیں create کیا ہے وہ منوش سے باہر ہے اور external logic منوش سے جو باہر ہے اس کا ترق اگر منوش کے سموچ اتحاس کو سنچالت کرے تو اس پرکار کے سدھانت پہ ہمیش ایک گربڑی ہوگی یہ اسی طرح کا سدھانت ہوگا جیسے آدھونک یوگ سے پہلے جب اتحاس کو اور منوش کو کسی external force پرماتما کی kritik سمجھا جاتا تھا اور پورے اتحاس کا ایک external ایک بیاکھیا ہوتی تھی ایک دھارمک مانوش سے اتر کسی شکت کے دوارہ منوش کا اور اس کے اتحاس کا سنچالن ہوتا ہے آدھونکتا کی خاصیت یہ تھی کہ اس نے کہا کہ نہیں منوش ہی کارک شکتی ہے اپنے اتحاس کا حالان کی اتحاس میں جو کچھ سنلگ ہوتا ہے اتحاس کا کھیل جہا کھیلا جاتا ہے وہ سارا میدان منوش کا بنایا ہوا نہیں ہے لیکن میدان بھلے ہی پراکرتی کا دیا ہوا ہو کھیلنے والا منوش ہے یہ ایک طرح کی منوش کی ایجنسی منوش کی اٹانومی والی بات جو ہوئی limited autonomy constrained autonomy بادھت سوائیت تتا پوری طرح سے سوطن تن نہیں پوری طرح سوائیت نہیں منوش اتر نیم پراکرتی کے نیم کے ادھین لیکن پھر بھی جس بھی پرکار سے منوش اتر حقیقت میں منوش کا جنم ہوتا ہے منوش کی کرتا شکتی کا جنم ہوتا ہے جس حد تک بھی کرتا شکتی پیدا ہوتی ہے وہ میدان میں اپنا کھیل کھیل کھیلتی ہے اس طرح کا آدھون یگ کے بیچار آئے اور آدھون بیچار کے انترگت اتحاس کی ایسی سمجھ بنائی گئی جس میں منوش سویم کارک شکتی بنا کس توریت اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ ایکس ٹرنل فورس کے روپ میں شکتی کو رکھ دیتے ہیں تو آپ کوئی بہت کچھ حاصل نہیں کرتے آپ کے صدحانت کا آپ کی سمجھ کا آپ کی ایڈیالوجی کا آپ کا approach کا کی پرکرتی لگ بھگ ویسی ہی بنی رہتی ہے اس میں بھی ایک 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 منوش سے باہر ہے بھلے کلپنہ کر سکے تو وہ ہے تو کسطوریادیس کا یہ کہنا ہے کہ اگر اتحاس کی کوئی determinist theory بنائی جائے جی جس میں external force determination کرے گا اتحاس کے گتش شاستر کو تو اس میں ایک وہ بنیادی طور پر غلط ہوگا ان کی پرستاونا کیا تھی یا کیا ہے ان کی پرستاونا یہ تھی کہ منوش خود جن چیزوں کو بناتا ہے create کرتا ہے جن کا سرجن کرتا ہے وہ اپنے آپ میں کارک شکت بنتی ہیں اور جس کا ایک اداران انہوں نے social imaginary کا دیا منوش ان کے مطابق دھرم ایک social imaginary ہے اور دھرم اگر ایک social imaginary ہے یا سماج کا کوئی بھی ایک سوروپ اگر social imaginary ہے تو اسی طرح سے industrial revolution کے social imaginary ہے اور یہ بھی منوش کا create کیا ہوا ہے اور یہ ایک factor بنتا ہے پرشن یہ ہے کہ جو منوش سے باہر کے تتو ہیں جو باہر کی کارک شکتیاں ہیں ان کو نرنائک بھومی کا دی جائے یا منوش کو سویم نرنائک بھومی کا دی جائے اور اگر منوش کلپنہ منوش سویم کر سکتا ہے اور اس لیے وہ social imaginary کو ایک مہت پورن یا اکیلہ ایک طرح سے کہا جائے کی سول سموچ رول دیتے ہیں اور ان کی کتاب کا نام ہے imaginary institution of society اور یہ کافی پرچلیت کونسپٹ ہے اور فر اگزامپل جس ہندوستانی سدھانت انہوں نے اپنے لیوکھوں کا ایک سنگرہ کو نام دیا imaginary institution of india تو india ہو society ہو کوئی سماج ویبستہ ہو یہ ساری ایک طرح سے social imaginary ہیں منوش ان کی کلپنہ کرتا ہے اور جب منوش ان کی کلپنہ کر لیتا ہے جب یہ منوش کی کلپنہ کے اسطط میں آ جاتے ہیں تو یہ کارک شکتی بن جاتے ہیں اور یہ سماج کے سوروط کو اور اتحاس کے گتی کو نردھارت کرنے لگتے ہیں یعنی کلپنائیں منوش کی کلپنائیں جو ہیں میں اس کا یہ technical شبد ہے اور میں اس کا سیدھا انواد کر رہا ہوں تو اس سے دکھت پیدا ہو سکتی ہے لیکن ابھی کام چلا ہو ڈھنگ سے یہ کہا جائے کہ یہ جو تیکنی کونسپٹ ہے کسٹوریادیس کے مطابق یہ کارک شکتی بنتا ہے سماج کی بناوٹ میں اور اتحاس کے گتش آستر میں کسٹوریادیس پوسٹ موڈرن اتحاس سدھانت کاروں سے ان کا ہمیشہ مت بھید رہا ان کی سخت آلوچ نہ کرتے رہے مارکس نہیں رہے تب بھی آپ کو ریڈیکل مانتے تھے اور کس حساب سے ریڈیکل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اتحاس کا نردھارن ہوتا ہے منش کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ آٹانومی چاہتا ہے آٹانومی کا ارث انہوں نے اس طرح سے آٹانومی کی پریبھاشت کیا کہ اگر ہم اپنے آپ کو جن نیموں کانونوں کے ادھین کرتے ہیں وہ نیم وے کانون ہمارے ہی بنائے ہوئے ہیں یہ ان کی آٹانومی کی پریبھاشت ہے اگر ہم جن نیموں کانونوں کے ادھین رہتے ہیں سوکار کرتے ہیں اور ان کے حساب سے آچرن کرتے ہیں اگر وہ کانون ہمارے ہی بنائے ہوئے ہیں تو ہم آٹانومس ہیں اور یہ مطلب فائنل ایبسٹریکٹ پریبھاشت ہوئی لیکن آٹانومی اٹین کرنا اس کو حاصل کرنا اتحاس کے لمبے دور کا کام ہے اور اتحاس کی گتی اسی سے نردھارت ہوتی ہے کہ منوشی کس طرح سے ادھک سے ادھک آٹانومی حاصل کرتے حاصل کرنے کی اور بڑھتا جاتا ہے تو سوشل امیجنری اور آٹانومی اور ان دونوں کو جوڑنے والا ایک کانسپٹ سیلف کرییشن اگر ایک گریق شد کا استعمال ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کرنا یعنی سماج ایسی چیز ہے جو اپنے آپ کو کرتی ہے سماج کو نہ تو خدا نے بنایا ہے اور سماج کو سویم سماج نے بنایا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس طرح سے کانسٹیٹ کرتا ہے اپنے آپ کو اس طرح سے کرتا ہے کرتا ہے امیجنری کے جریعے ہر سماج اپنا ایک دومیننٹ امیجنری پیدا کرتا ہے اس کے حساب سے اپنے آپ کو گٹھت کرتا ہے اور اس کا ادیش ہے ادھیک ادھیک اٹانومی کی طرف بڑھتے جانا تو جیسے جیسے وہ ادھیک ادھیک اٹانومی کی طرف بڑھتے جائے گا بڑھتا جائے گا ویسے ویسے اتحاس ایک دشا میں دارن میں نے کیوں دیا اس میں آپ دیکھئے کہ کسطوریادیس اپنے آپ کو اس روپ میں سب سے بڑا اکرانتکاری صدحانت کہتے ہیں کہ وہ غیر مارکسوادی اور مارکسوادی صدحانت کو ایک ساتھ ایک ہی طرح کا ثابت کرتے ہیں اور دونوں جو ہیں وہ ایک 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 باہری شکٹیوں سے تیہ ہوتا ہے یہ ماننے والے صدحانت ہیں چاہے وہ زیادہ تر مارکسوادی صدحانت ہو یا غیر مارکسوادی صدحانت ہو اور یہ اپنا revolutionary contribution یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے determinist theory of history کو یعنی باہر سے تیہ ہونے والی history کے صدحانت سب سے مہتو پورن جگہ دیتے ہیں یعنی society اپنے آپ کو create کرتا ہے اپنے آپ کو کیسے create کرتا ہے social imaginaries کے جریعے create کرتا ہے وہ اپنی کلپنا جس پرکار کرتا ہے اس کے جریعے create کرتا ہے اور اس کا ادھے شکہ ہے ادھیک سے ادھیک autonomy کی طرف بہتے جانا اب جیسے بیسک لیول پر مارکسوادی صدحانت کے ساتھ دکھتے ہیں اس سے کم دکھتے ہیں مجھے کیسے ستوریادی اس قسم کے صدحانت پر نہیں دکھائی دیتی بلکہ زیادہ دکھائی دیتی ہیں زیرو پر دکھا جائے تو مارکسوادی صدحانت کی دکھتوں سے یا اس سے جو ایسے لوگوں کو اسنطوش ہوتا ہے اس سے نپٹنے کی کوشش میں یہ دوسرے چھوڑ پہ چلے جاتے ہیں اور اس سے بھی بڑے اسنطوش پیدا ہوتے ہیں جیسے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی صدحانت کار جس کا صدحانت کسی کام کا ساویت ہو وہ بھوتک اور آرث کاؤزیشن کو بھوتک اور آدھنک تطو کے کارک شکت ہونوں کے یا اتحاس پر ان کے پربھاؤ کو نکار سکتا ہے اور اتحاس کو کیول سوشل امیجنریز کے دوارہ سنچالی ہوتے ہوئے دیکھنا اور سوشل امیجنریز پر کسی سوشل امیجنریز کیا پوری طرح سے سوطن تر کرییشن ہے مانوشری کا یا مانوشری کے سماج کا یا کسی بیکتی کا یہ پرشن مجھے نہیں لگتا کہ اس پر اچت جواب ہے ایسے سدھانت کاروں کے پاس کیونکہ جو امیجنریز پیدا ہوتی ہیں یا جو امیجنریز کرییٹ کی جاتی ہیں ان امیجنریز ان امیجنریز کے پیچھے پاسٹ کی بھوت کال کی امیجنریز تھیں اور کیول امیجنریز کا ایک سنسار ہے منوشری کا سنسار جس میں بھوت کال کی امیجنریز بہت اک شکت بن جاتی ہیں یا واتاورن بن جاتی ہیں میدان بن جاتا ہے جس میں اتحاس کا کھیل 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 جو ہے وہ پہلے کی امیجنریز کے میدان میں نئی امیجنریز کا کھیل ہو نئے سیلف کریییشن کا کھیل ہو اور یہ کھیل دھیرے دھیرے زیادہ سے زیادہ آٹانومی کی طرف بڑھتا جائے یہ بھونے بھوتک وادی صدحانت سے اگر کسی کو اسنتوش ہو تو ایسے بھونے ایک طرح کا آدرشوادی صدحانت یہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے وہ اسنتوش دور نہیں ہوگا حالان کی جس طرح سے میں رکھ رہا ہوں اس میں دونوں ہی صدحانت اتنے سرل نہیں ہے جس کا کری کرتے ہیں میں اپنے اس ایکس پیشنیشن میں کر رہا ہوں اور کیسطوریادی اس قسم کے جو 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 ایمیجنریز والے سیلف کرییشن والے یا ایک طرح کے مجھے اگر ازادت ہو اس بھاشا کا یا اس ٹرم کا استعمال کرنے کا آدرشوادی قسم کے سامنے آدرشوادی قسم کے جو صدحانت ہوں گے ان کا بھی میں کری کیجر ہی کر رہا ہوں لیکن دونوں کے زیروت لیویل لیئرز کی تلنا کی جائے دونوں کے شروعاتی روپ کی تلنا کی جائے تو ہمیں نہیں لگتا کہ بھاوت اکوادی صدحانت سے جو اسنطوش پیدا ہوتا ہے یا اس کی جو دکتیں پیدا ہوتی ہیں ان کا کوئی پرحاوی نراکرن ہو پاتا اور کسی ایکچول سماج کو سمجھنے میں ہمیں کن کن تتو کا سماویش کرنا پڑے گا جو ہم لوگ بات کرتے رہے ہیں اور جو میں دھوراؤں گا ہی سمیں آپ سے کئی لوگوں کے لیے جو آپ پہلے سن چکے ہیں ہم یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں یا یوں کہیں کہ تھیوری کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں اس طرح سے استعمال ملاتے ہیں کہ ہم لمبے دور کا منوش سماج کا اتحاس ایک ایب سٹریکٹ اتحاس کے روپ میں اس کی کلپ نہ کرتے ہیں یا ڈسٹل کرتے ہیں ایکچول بہت سارے اتحاس میں سے ساری دنیا کے بیبھن دیشوں سب بہتاؤں کے انیک پرکار کے اتحاس سے ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ ایک سامان اور ایک ایب سٹریکٹ ہجار سالہ اتحاس ڈسٹل کیا جا سکتا ہے اور اس طرح کا ایک ایک طرح کا آرٹیفیش ہسٹری ہے یا کنسٹرکٹ ہسٹری ہے یا ڈسٹل ساری ساری ڈیٹیل کی بیکیا نہیں کر سکتے یہ جانتے ہوئے بھی آپ ایک ایب سٹریکٹ ہسٹری ڈسٹل کرتے ہیں اور اس ایب سٹریکٹ ہسٹری میں جو مین کاؤزل فورس ہے وہ مٹیریل فورس کو مانتے ہیں پروڈکٹیف فورس کے ڈیویلپمنٹ کو اور کلاس سٹرگل کو مانتے ہیں تو اس طرح کا جو ایب سٹریکٹ اتحاس ہے اس کا ڈرائیویل فورس جو ہے وہ کلاس سٹرگل ہے اس کا ڈرائیویل فورس جو ہے وہ لمبے دور کا گتشاستر کا ڈرائیویل فورس ہے وہ اتپادک شکتیوں کے وکاس ہے اتپادک شکتیوں پر آگے نہیں بڑھتا یہ distilled اتحاس کے بات ہو رہی ہے distilled اتحاس جو ہے abstract اتحاس جو ہے جو ہمارا conceptual ایک اتحاس ہے وہ ایک ریکھا پر آگے بڑھ رہا ہے اور وہ اس ریکھا کا چڑھاؤ اس ریکھا کی ترقی اس ریکھا کا اوپر چڑھنا اس بات سے تیہ ہوتا ہے کہ لگاتار منوشری کی اتحاس شکریوں کا بکاس ہوتا جا رہا ہے یعنی اب یہ جو لمبے دور کے اتحاس کا ایک کروڑ صدھانت ہے اس کو ہو بہو اگر آپ سو سال کے اتحاس پر یا کسی ایک دیش کے اتحاس پر یا کسی ایک شہر اور ایک گاؤں کے اتحاس پر لاغو کرنے لگیں تو نشط طور پر یہ غلطی ہوگی اور یہ بھول جانا ہوگا کہ یہ لمبے دور کا پورے منوش سماج کا اتحاس کا صدھانت کیسے بنایا گیا تھا یہ جس طرح سے بنایا گیا تھا اسی میں یہ شامل ہے کہ اسے آپ چھوٹے دور کے اتحاس پر کسی ایک دیش کے اتحاس پر یا سماج کے ایک ٹکڑے کے اتحاس پر آپ لاغو ہو بہو نہیں کر سکتے اس کے لیے دستل کرتے سمیں جن طرحوں کو آپ نے چھانٹ کر باہر کیا تھا جن اسپیکٹس کو جن نون میٹیریل یا نون economic aspects کو یا دوسرے بھی اس پر کار کے aspects کو جن کو کارک شکتی نہیں مانا گیا تھا جن کو آپ نظر انداز کر دیا تھا ان کا کیا اثر پڑے گا اس مول گتی پر مول گتی مہنے لمبے دور کی اتحاس کے گتی شاست پر کیا فرق پڑے گا اگر تو کیا complexity پیدا ہوگی اور ان کو واپس لانے کا ایسا طریقہ کیا ہو کہ جیسے ہم ان تکموں کو واپس لائیں ویسے ویسے ہم ایکچوال اتحاس کو پروگرسیولی انکریزنگلی اچھے دھنگ سے سیمولیٹ کر سکیں ایکچوال ہسٹری کے نزدیک پہنچ سکیں یہ چیلنج ہے ہم لوگ یہ اس طرح سے انٹرپیٹ کرتے ہیں مارکسوادی اتحاس کے مارکسوادی صددھانت کو کی لمبے دور کا جو اتحاس ہے اس میں جو تتو جوڑے جائیں گے وہ تتو جو ان تتو کو ہم ہم یوں کہیں کہ ان میں سب سے بڑا تتو ہم نے کیا الگ کر دیا اتحاس کے گتی شاستر میں کہ جو منوش کے اس تتو کا دوسرے پکش ہیں جو سبیت آتمک سانسکرط پکش ہیں ان پکش کو ہم نے یوں نہیں کہیں کہ انہ جاند آج کیا ہے ان کو الگ کر دیا ہے ان کو ن چوڑ کر کے ہم نے اس میں سے ایک آرث کارک شکت میں جب ان تتو کو جوڑ یں گے تو ایکچول اتحاس کے نزدیق پہنچیں گے یہ بھی کہ دینا آسان ہے کرنا بہت مشکل ہے ان تتو کو کیسے جوڑا جائے کن تتو کو جوڑا جائے ان کا ان کا ان تر ایکشن کیا ہے جو آرث شکتیاں ہیں جو آرث کارک تتو ہیں جن کو ہم نے include کیا ہے اپنے zero level کی theory میں ہیں ان میں دوسرے تتو کو جوڑیں گے تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ دوسرے تتو کا پہلے تتو پر کیا اثر پڑتا ہے ان کی ان تر کریہ کیا ہوتی ہے جب تک ان تر کریہ کا کوئی موڈل نہیں ہوگا کہ تب تک ہم دوسرے تتو کو سماہیت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں نکال پائیں گے یا یوں کہیں کہ دوسرے تتو کو سماہیت کرنے کا طریقہ نکال نکالنے کا پہلا قدم یہ ہوگا کہ ہم یہ بتائیں کہ جن تتو کو ہم نے الگ چھاٹا کرتی ہے اس کا رشتہ کیا ہے اور یہ بڑا تیڑھا سوال ہے اس کا سیدھا جواب دے پانا مشکل نہیں اور اس لئے سماج جن جو ہے مکھ کارن یہ ہی ہے کہ دو الگ الگ پرکار کی ساماج کارک شکتیاں ایک دوسرے کو کس روپ میں پر بھاویت کرتی ہے اس کا بھی موڈل اس کی بھی کوئی تھیوری آپ کے پاس ہونی چاہیے ہم یہ دعویات نہیں کر رہے ہیں کہ ایسی تھیوری ہم لوگ کے پاس ہے اور یہ ڈیٹیل ہم نے ورک آؤٹ کیا ہے لیکن ڈیٹیل ورک آؤٹ کرنے سے پہلے آؤٹ لائن ہونا چاہیے یا آپ کے پاس تھیوریٹیکل سٹرٹیجی ہونی چاہیے اور ہماری تھیوریٹیکل سٹرٹیجی یہ ہے یا ہم مارچوادی سدھانت کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں اس تھیوریٹیکل سٹرٹیجی میں کہ لمبے دور کے اتحاس سے کچھ کانسپٹ ہم ڈسٹل کرتے ہیں اور ان کانسپٹ کا اتحاس کا استعمال ہم سماج کو سمجھنے میں کوشش کرتے ہیں ان کے استعمال کی کوشش کرتے ہیں لمبے دور کا اتحاس ایک طرح سے سمجھ کے اکش پر چلتا ہے سال ہزار سال میں چلتا ہے اور سماج کو سمجھ سمجھ جو ہے وہ اس میں ہم ٹائم کو استھر کر دیں ایک طرح فوٹوگراف لیں تو وہ سماج ہے وہ کسی بھی سمی کا ایک سماج ہے تو جس کو سمی کے اکش پر چلنے والا سدھان جس کو دائی اکرانی آسپیکٹ آف تھیوری کہتے ہیں اس سے ہم کچھ کونسپ نکال کر کے کچھ آو دھارنائیں نکال کر کے کچھ آئیڈیاز نکال کر کے ان کو لاغو کرتے ہیں کسی فوٹوگراف کو سمجھنے کے لیے سماج کا جو فوٹوگراف ہم نے لیا یعنی ٹھہرے ہوئے اتحاس کا کالپنک طور پر ٹھہرے ہوئے اتحاس کا اتحاس کبھی ٹھہرتا نہیں تو جو ہم نے سماج کا چتر کھین چایا اتحاس کا ایک سمیے کا چتر کھینچا اور اسے سماج کہا اور اس سماج کا صدحان بنانے میں ہم نے کچھ کونسپٹ کو کیندری کونسپٹ بنایا جن کونسپٹ کو ہم نے اتحاس سے دستل کیا تھا لنبے دور سے دستل تو مووی چلا کر کے اتحاس کی مووی چلا کر کے ہم نے اس میں سے کچھ آئیڈیا نکالا اور اس کو کسی مووی کے کسی ایک فریم پہ لاغو کیا کسی ایک فوٹوگراف پہ لاغو کیا جس میں ٹائم ایک سس نہیں ہے یہ ایک طرح سے ہم سٹریجی یہ ہماری تھیوریٹیکل سٹریجی سماج کو سمجھنے کی اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سماج کو سمجھنے میں بھی ہم آرث کارکوں کو کینڈری بھومی کا دیتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہر دن وہ کینڈری بھومی کا نبھاتے ہیں ان کو کینڈری بھومی کا درجہ ہم نے اتحاس سے نکال کر دیا ہے اور اگر ان کو ہم کینڈر میں رکھیں تو سماج کو کیسے سمجھیں گے اور کن کن اور تتو کو کیسے کیسے لے آنا پڑے گا ان سے انٹر ایک کرنے کے لیے اس کینڈری تتو سے آرث کارکوں سے آرث کاؤزل فورس سے انٹر ایک کرنے کے لیے کن کن اور چیزوں کو لے آنا پڑے گا یہ اس کا کوئی موڈل ہمیں بنانا پڑے گا اور اس موڈل کو بنانے میں جو جو ایک طرح کا دو الگ الگ مشین کے انگوں کو جوڑنے والا جو نٹ بولٹ ہے وہ انسان ہے انسان کے اندر میں پورے کے ہے لیکن یہاں ہم انسان کا ایک ایک انسٹرومنٹل استعمال کر رہے ہیں انسان جیسے نرمیت ہوتا ہے انسان کا دماغ جیسے نرمیت ہوتا ہے اس کی سنسکرط کی سبھیتہ جیسے نرمیت ہوتی ہے اس وہ وہ اس میں اس میں اس میں ایک نام ایک نام ایک کلچرل سیولیزیشنل فیکٹرز بھی کارک شکتی ہے انسان اپنے حالات سے بنتا ہے اور یا یوں کہہ کہ انسان اپنے حالات سے ہی بنتا ہے لیکن حالات کے اول آرثک نہیں ہے حالات جو ہیں وہ آئیڈیاز والے بھی ہیں آدتوں والے بھی ہیں سنسکرتی آچار ویوہار والے بھی ہیں اپنے سانسکرتی کی تحاس والے بھی ہیں اور اسی وجہ سے سماجوں کی بنتائیں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ الگ الگ جگہ پہ رہنے کے کارن الگ الگ سمودائیوں میں رہنے کے کارن الگ الگ پراکرتik اور الگ الگ ساماج پریویش میں رہنے کے کارن ان کا اتحاس الگ الگ رہا ہے اور وہ جو سبھتاتمک سانسکرتی کی تحاس رہا ہے اس نے اس سمیے کے دیئے ہوئے انسان کو پیدا کیا ہے اور وہ انسان جو ہے وہ ایک طرح سے بیچ میں ہے آرثک کارکوں کے اور سانسکرتی کارکوں کے بیچ میں یوں کہا جائے کہ آرثک کارک اس طرح سے ایسا نہیں تھا کہ مارکس تھیوری میں نظر انداز کیا گیا تھا مارکس نے خود اس کو نظر انداز نہیں کیا تھا لیکن ان کا یہ ایک طرح کی تھی پہلے ہم حر مانس کے انسان کو دسٹل اوے کریں اس کو اس کے ایک پکش کو پکڑیں اور اس کے آدھار پر ہم ہجار سالہ اتحاس کو سمجھیں ہجار سالہ اتحاس بھی انسان کا ہی اتحاس ہے اور انسان کے دوارہ بنایا جانے والا ہی اتحاس ہے لیکن وہ انسان پورا پورا حر مانس کے شدیر والا پوری طرح actually existing human individual نہیں ہے وہ ایک طرح کا abstract distilled individual ہے جو relations of production جن کو انہوں نے کہا ان اتحاس ان اتحاس سمبند کا خمبہ ہے اس خمبے کے بیچ میں لٹکتے ہیں یہ خمبہ جو ہے انسان ہے لیکن بھرا پورا انسان نہیں ہے وہ ایک ارتھیک انسان ہے اس طرح سے انہوں نے اپنے سدھانت کی شروعات کی تھی اور ان کا منطوے یہ کہتا ہی نہیں تھا کہ یہ ان کے صدھانت کا انت بھی ہوگا یہ صدھانت بنانے کا پہلا قدم تھا اور اس پہلے قدم سے اگلے قدم جو تھے وہ یہ تھے کہ ہم کیسے ایکچول اتحاس کی طرف ایکچول سماج کی طرف اور ایکچول بھرے پورے ہرمانس کے انسان کی طرف بڑھیں اور اس کے لیے کیسے ان تتوں کا سماویش کریں اور اس کے لیے ان تتوں کے سماویش کی ہماری سدھانت یوجنہ کیا ہو یہ ان کے سمیں میں حل نہیں ہوا اس کو حل کرنے کی انیک سدھانت کوشش ہوئی ہیں لیکن کوئی بھی سدھانت ہمیں بھی اس سے جوجنا پڑے گا اور اس کی theoretical strategy کا ایک خاکہ کم سے کم دماغ میں رکھنا پڑے گا تاکہ ہم وہ غلطی نہ کریں جو عام طور پر ہو جایا کرتی ہے مارکس وادیوں کے دور کہ وہ یا تو ٹھیک theoretical strategy نہ بنانے کے کارن اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ مارکس وادی صدحانت میں کوئی بنیادی گربڑی ہے تو مارکس وادی صدحانت کو شروعاتی قدم ماننے کی بجائے یا مارکس کے سمیہ کے مارکس وادی صدحانت کو پہلا قدم یا شروعاتی قدم ماننے کی بجائے وہ پورا پورا صدحانت مانتے ہیں اور ہر چیز کو اس صدحانت سے ڈیرائیو کرنا چاہتے ہیں اور جب وہ ڈیرائیو نہیں ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ صدحانت میں مولی گربڑی ہے اس صدحانت سے کام چل ہی نہیں سکتا اس لئے ہمیں مارکس وادی چھوڑنا پڑے گا ایسی غلطی نہ ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ ٹھیک دھنگ سے مارکس وادی پہلے صدحانت قدم کو کی ویاک کی جائے اس کو انٹرپریٹ کیا جائے اور اس کے آگے کے قدم اٹھانا ہم لوگوں کے بوتے کا ہو چاہے نہ ہو لیکن اس کے بارے میں سوچا جائے اور اس کو کام چلا دھنگ سے وہ قدم اٹھانے کی کوشش کی جائے تو اس theoretical strategy کے ادھین اس theoretical strategy کے انترگر ہم اگلی بات جو لے آتے ہیں وہ یہ کہ اگر ہم نے لمبے دور کے اتحاس سے کچھ concepts derive کی جیسے productive forces classes production relations class struggle وغیرہ وغیرہ اور ان کے دوارہ لمبے دور کے اتحاس کو abstract اتحاس کو اتحاس کو نہیں اتحاس کے جگ جائے کے اندر جو ایک ریخہ دکھائی پڑتی ہے اپنی آنکھ کو ایک ریخہ ہے نہیں لیکن ہمارے صدھانتک آنکھ کو ایک ریخہ دکھائی پڑتی ہے کہ اتحاس جو جگ جائے ہے جو ایک ریخہ پر نہیں چلتا دھانت بنائیں اور پھر اس میں دوسرے اس کا استعمال کریں اتحاس کو سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ کسی دیئے ہوئے سماج کو سمجھنے کے لیے اور اس دیئے ہوئے سماج کو اگر ہم کچھ حد تک اس کی ویاکیہ کر پائے تو پھر ہم اس میں time element لے آئیں گے جو ہم ایک سماج کی تھوڑی ادھик complex جتل سمجھداری ہوگی اس میں پھر ہم time element لے آئیں گے تو اس میں سے ہمیں actual اتحاس کے صدحانت اگلے چرن کے صدحانت تک ہم پہنچیں گے جس میں ہم جو ایک پہلے چرن میں شروعاتی چرن میں جو ایک طرح deterministic theory دکھائی دیتی ہے کہ یہ تیہ ہے کہ اتحاس آگے بڑھے گا ورگ سنگھرش کے دوار آگے بڑھے گا اور فیوڈل لیزم سے capitalism socialism ہوتے ہوئے communism تک پہنچے گا اس طرح کی بھونی deterministic theory جو دکھائی پڑتی ہے یا teleological جس انتیم لکش جس کا ایسی theory جو دکھائی پڑتی ہے یہ actual theory نہیں ہے یہ ایک crude model ہے یہ ایک شروعاتی قدم ہے اور اس کو جب آپ جن تتووں کو آپ نے چھوڑ دیا ہے ان تتووں کے ساتھ جوڑیں گے اور ان کی انتر قرآن کو چھوڑے گئے تتووں کا سماہیت کیے تتو کے ساتھ انتر قرآن کا اگر آپ صحی model بنا پائیں گے تو آپ approximately جیادہ بہتر approximation کر پائیں گے یہ اس بات سے بھی جڑے گا کہ اتحاس میں political aspect پردھان ہوتا ہے political aspect منہ ہم پورا پورو نردھارت نہیں ہے ہم ہستق shape کر کے اتحاس کو دشا دیتے بنا یعنی اتحاس ہوتا بھی ہے اور بنایا بھی جاتا ہے تو بنایا جانے والا aspect ہے وہ political ہے کیا بنائی جانا سمبھو ہے کوئی دی ہوئی political force دیے ہوئے سمیمے میں کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی ہے یہ political question ہے اور اس political aspect کا صدحانت کرن اس کا صدحانت بنانا اس کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ جو historical materialism سے لیے ہوئے concepts ہیں جو ایک طرح determinist theory کا شکل پیش کرتے ہیں اس میں agency کیسے جوڑیں اس میں کارکتر کیسے جوڑیں اس میں منوشی کا کارکتر کیسے جوڑیں اور منوشی کا کارکتر تو کن منوشیتہ کا کارکتر انیک layers ہوتے ہیں کارکتر کی agency کوئی ایک دھنگ سے operate نہیں کرتی individual سے لے پوری منوشیتہ تک بیچ میں انیک layers ہیں منوشیتہ کے اور جتنے layers ہیں منوشیتہ کے اتنی agency کے layers ہیں تو یہ agency کیسے بنتی ہے یہ اس بات سے جب اس بات کی شروعات کرتے ہیں تو آپ گوھر یہ کریں گے کہ ہم ایک دوسرے چھوڑ سے شروعات کر رہے ہیں agents جب ہم ہزار سالہ اتحاس سے دھانت کر رہے ہیں تو ہم منوشیتہ کو ایک طرح سے نکال دے رہے ہیں اسی لئے ایک طرح کہ determinist قسم کی theory آ رہی ہے اور جب دوسرے تطو کو جوڑنا شروع کرتے ہیں دوسرے آسپیکٹ کو سانسکرت کو سبھیتہ کو دھرم کو آچار بیچار کو جوڑنا شروع کرتے ہیں تو وہ کس کے جریعے جوڑتے ہیں وہ منوشی کے جریعے جوڑتے ہیں یعنی منوشی کا اندرمان کیسے ہوتا ہے آرثی کارنوں سے بھی ہوتا ہے آرثی واتا ورن سے بھی ہوتا ہے اور ساماج سانسکرت سبھیت آتمک واتا ورن سے بھی ہوتا ہے اور یہ جس منوشی کا اندرمان ہوتا ہے اس کو جو embryo ہے اس کا جو روپ ہے اس کو آپ individual کے روپ میں دیکھتے ہیں کسی individual کا وچار یا یوں کہیں individual بھی اسے نہ کہیں کہ آپ منوشی کو جب لے آ رہے ہیں اس پورے کھیل میں سدھانت کے اس پورے کھیل میں تو ایک ایسے individual کو لے آ رہے ہے جو abstract individual ہے وہ آرثیق abstract individual جو تھا وہ agency اس میں agency نہیں کے برابر تھی جو آرثیق individual تھا وہ کیول آرثیق اتپادن سمبندھوں کا کھمبھا تھا اور اب جب آپ دوسرے تتولے آ رہے ہیں سبھتا سانسکرط کے دوسرے تتولے آ رہے ہیں تو ابھی بھی آپ کا individual ہے وہ ایک طرح کا abstract ہے لیکن اب اس میں یہ actual individual کے زیادہ نزدیک ہوگا کیونکہ اس کا نرمان آرثیق کارکوں کے ساتھ ساتھ ان دوسرے کارکوں کے دوارہ بھی سبھتاتم سانسکرط کارکوں کے دوارہ بھی ہوا ہوگا تو یہ ایک intermediate category ہے اور اس کے جو بھومی کا بنتی ہے اس کا جو پورے اتحاس کے بڑے گتشاستر میں جب نادھا جاتا ہے اس کارک شکتی کو جس کو آپ سوویدھا کے لیے انڈیویجول کے روپ میں دیکھتے ہیں لیکن یہ اب سٹریکٹ انڈیویجول ہے اور یہ اب انڈیویجول بھی انیک پرکار کے ہو سکتے ہیں ایک ورغ کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں ایک جاتی کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ کبھی بھی solid homogenius نہیں ہوتا انڈیویجول پھر بھی ہر ورغ میں بھی پھوٹ کر کے الگ نکلتا ہے انڈیویجول ہر انڈیویجول سے actual انڈیویجول ہر دوسرے actual انڈیویجول سے بھن ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ ایک abstract form پر انڈیویجول کا ایک سمووو بناتے ہیں وہ سموو کو ورگ کہتے ہیں یا جات کہتے ہیں یا سبیتہ کہتے ہیں یا دیش کہتے ہیں تو انیک layers ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ تھوڑا میں بہت اس کو صاف ڈنگ سے نہیں رکھ رہا ہوں تھوڑی complexity میں آ رہی ہے لیکن آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ جو layers یہ جو صدحانت جو ہماری رننیت ہی ہے جو صدحانت سٹرٹیجی ہے اس میں ہم نے ایک چھوڑ سے شروع کیا اور جب اس کو سماج پر لاغو کیا اور اس کو لاغو کرنے کے لیے سماج کو ایکچولی سمجھنے کے لیے جب ہم نے آر ارث سے اتر جن کا سمابیش ہم نے اتحاس کے صدحانت میں کیا تھا اتنے ماتر سے کام نہیں چلے گا دوسری چیزیں بھی سماج میں سپش دکھائی پڑتی ہیں تو ان کو بھی لے آنے کی دھیرے دھیرے ہم چیزوں سے ہوا ہے وہ اس منوش میں اگر کارک شکتی ہے اگر سرزن شکتی ہے جس کا over underline کیا کس کس جیسے لوگو نے کی منوش کی جو سرزن شیلتا ہے منوش جو پیدا کرتا ہے اسی سے منوش سماج کا نرمان ہوتا ہے وہ ہی سمگ ہے منوش سماج مانوش کا سرزن ہے وہ ہی منوش سماج کا سمگ ہے یہ اتی ریک ہے لیکن جو منوش کی منوش کی کریشن کو منوش کی ایجنسی کو اس کی کرتا شکتی کو اور اس کی سرزن شیلتا کو سمجھ نے کے لیے اگر منوش کا کوئی موڈل آپ بنا رہے ہیں اور منوش کا تو آپ کو یہ دیکھ نہ پڑے گا کہ ان تتو کا سماج تک اور کہا تک ہوتا ہے اور جب ان کو آپ لے آئیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ جو ہزار سال کے اتحاس میں جو جو واتاورن میں پرشت بھومی میں environment میں جو پرموک بھومی کا نبھاتا ہے agency میں روز پرموک بھومی کا نبھائے پرموک بھومی کا کسی دن کسی وقت کی بھومی میں کسی سمودائے کی بھومی میں ہو سکتا ہے کہ آرث جو جسے آپ نے پرموک مانا تھا ہزار سال کے scale پر وہی پرموک بھومی کا روز بروز کے scale پر ہو یہ ضروری نہیں ہے اگر یہ ضروری نہیں ہے اگر روز بروز کے ستر پر ان چیزیں اس کی ایجنسی میں اس کے نرنے کے شکت میں اس کے نرنے کے کارنوں میں شریک ہوتی ہیں تو وہ کیوں ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں اس پر بات آکے ٹکتی ہے اور وہاں پر منشی کے آچار بیچار کی منشی کے سبھتا اور کلچر کے نرمان کی بات آتی ہے جو گلتی مارکسوادی اور غیر مارکسوادی دونوں سے دہانت کاروں دوارہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو ایک پکش پر پورا جور دے دیا جاتا ہے یا دوسرے پکش پورا جور دے دیا جاتا ہے یا ہر ایک پرکار کے ہر ایک اسطر کے theorization کے لیے کسی ایک ہی پکش کو پردھان مانا جاتا ہے اور دوسرے پکش کو گونڈ مانا جاتا ہے جو interactive theory ہوگی جس میں ایک scale کی theory کا جو پردھان کارک شکتی ہوگی وہ دوسرے scale کی theory پر دوسرے کارک شکتیوں دوارہ پربھاویت ہوگی اس کی trajectory بدلے گی اس کا گتش حاصر بدلے گا اس پرکار کی complex سمجھ داری اگر آپ رکھیں گے تو ضروری اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ ہزار سال کے پیمانے پر جو نرنائک کارک شکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ روز روز کے روز روز کے سطر پر وہ نرنائک کارک شکتی بنے اس لیے اگر آپ سبھتا اور سمسکرٹ اور ایسی باتوں کو یا imaginaries اب اس شد کا استعمال ہم اپنے ڈھنگ سے کریں کہ منوش کی جو imaginaries ہیں جن کی وہ کلپ نہ کرتا ہے جن کا وہ سریجن کارن نہیں ہے دھرم کا کئی پراکرت کارن نہیں ہے پراکرت کارن دھرم کا تب ہوتا جب خدا ہوتا پراکرت کے باہر کئی کارک شکتی ہوتی جات کا کوئی اگر پراکرت کارن نہیں ہے کہ منوش جو ہے وہ بنیادی طور پر جاتیوں میں الگ جاتیوں کے لوگ بنیادی طور پراکرت کارن کہتے اگر پراکرت کارن نہیں ہے ان چیزوں کا تو اس کو ہم نیمیجنری کہ لیں اس کو ہم نیمیجنری کیا ہے ہمارا سوشل نیمیجنری ہے یا ہمارا انڈیویجوال نیمیجنری ہے کارسطوری آدیس دو طرح کے نیمیجنری کی بات کرتے ہیں سوشل ریڈیکل ایمیجنری ریڈیکل ایمیجنری جو ہیں وہ انڈیویجوال کے اندر رہنے والی جو کلپنا شکتی ہے جو اگدم نیا پیدا کرتی ہے ایسی چیزوں کی کلپنا کرتی ہے ایسی چیزوں کے سپنے دیکھتی ہے ایسی چیزوں کا تصور کرتی ہے جو پہلے تھے ہی نہیں پہلے ہی نہیں اس کی کلپنا سے پہلے ان کا استطیق ہی نہیں تھا تو creation کو کہتے ہیں جب جو چیز پہلے نہیں تھی اور اب پیدا کر دی گئی ہے اس کو creation کہتے ہیں اور ایسی چیزوں کو پیدا کرنے کو creativity کہتے ہیں اور یہ creativity پھر کسی نے کسی پرکار کے imaginary کو جنم دیتی ہے کیونکہ اگر پہلے سے کوئی بھوتک بست موجود ہے تو ہماری کلپنا کا اتپاد نہیں ہے ہماری کلپنا کا product نہیں ہے ہماری کلپنا شیلتہ اور ہماری creativity ہماری season شیلتہ جو ہے وہ اس پرکار کے imagineries کے اتپادن میں ہی پرکٹ ہوتی ہے طرح سے پربھاویت یا سنچالت کرنے لگتی ہیں مانو ان کا بھوتی کسیت ہو مانو ایکچولی وہ exist کرتی ہوں تو یہ ہماری سماج کی بناوٹ کو پربھاویت کرنے لگے گا اور ہمارے اتحاس کی ریکھا کو پربھاویت کرنے لگے گا اور imagineries پربھاویت کرتی ہیں یہ ایسا ہوتا اس لیے ہے منو ایسی چیز ہے جو imagine کرتا چیزوں کو اور وہ imagineries کا روپ لیتی ہیں تو وہ ایک بہت اک شکتی بن جاتی ہے وہ اس کے آچرن کا وہ اس کے سوچ کا اس کے ویوہار کا حصہ بن جاتی ہے اور وہ پھر ایک طرح سے اس ان اور پربھاویت کرتی ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے یہ ہمارا مطبیت کستوریاد جیسے سدھانت کار سے یہ نہیں ہے کہ ہم imagineries کے استhittu کو ہی نہیں مانتے ہم imagineries کے استhittu کو مانتے ہیں لیکن وہ imagineries جب گتشاستر میں جب وہ کارک شکت بنتا ہے تو منوش کے راستے جب imagineries کسی سماج کے نردھارن میں ہاتھ بٹانے لگتی ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ imagineries بھی all powerful نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کر لے جائیں ہم جو بھی کلپ نہ کریں وہ social imagineries کا روپ لے لے یہ ضروری نہیں ہے اور جو social imagineries کا روپ بن بھی جاتا ہے وہ جو چاہے کر والے منوش سماج سے ایسا بھی نہیں ہے منوش سماج پہلے سے exist کرتا ہے اور پہلے سے جو exist کرتا ہے اگر کوئی منوش سماج کو self created مانتا ہے تو اس کے لیے پہلے سے اوپست سماج سوطنتر تھی جو یا تو پرکرتی پردرت تھی یا یا جیسے بھی پرکرتی اور سماج کے دونوں کے میل سے جو اتحاس کا راستہ بنا وہ اتحاس پردرت تھی وہ ایک بھوتک کارک کے روپ میں اپست تھی تو پہلے وہ سارا واتاورن کا روپ دھارن کر لیتی ہیں وہ میدان کا روپ دھارن کر لیتی ہیں جس میں سوشل امیجنریز اپنا کھیل کھیل کھیلتی ہیں تو سوشل امیجنریز جو بھی چاہے وہ کرنے کے لیے اپنے اپنے روپ میں سماج کو پنر نردھارت کرنے کے لیے سوطنتر نہیں ہیں ان کو بھی ایک دیئے ہوئے میدان میں ان کی بھومکہ سے ان کار نہیں کرتے لیکن ہم بھوتک کارنوں کو امیجنریز اتر کارنوں کو بھی کارن مانتے ہیں اور لمبے دور میں انہی کو پردھان کارن مانتے ہیں اور ایکچوال اتحاس اور ایکچوال سماج کی بناوٹ اور ایکچوال سماج کی گتی ان دونوں کی انتریکشن سے ان دونوں کی انترکلیا سے پیدا ہوتی ہے اب جیسا کہ میں نے پہلے کہا یہ کہنا آسان ہے ان کو کسی ایکچوال سدھانت میں لاغو کرنا اور اس میں سے سماج کی ہر پر اگھٹنا کی صحیح ویاکھ پرست کرنا اور اس میں سماج کو اگر ایک کسی خاص جگہ پہ پہنچانا ہے تو اس کے لیے کون سا پولیٹیکل ایکٹ ٹھیک ہے اور کون سا پولیٹیکل ایکٹ ٹھیک نہیں ہے یہ تیہ کر پانا یہ کافی جتل کافی الجا ہوا سوال ہے لیکن ایک قدم تو ہم نے کم سے کم اٹھایا وہ یہ کہ اس موٹے کھاکے کے روپ میں یہ سمجھا کہ کیول شروعاتی زیروت لیول کے صدحان سے کام نہیں کرے چلے گا اور جب ہم اگلے سٹیج پر آئیں گے سماج کو سمجھنے کے اتحاس کو سمجھنے کے اگلے سٹیج پر آئیں گے تو جن کو ہم نے باہر کر دیا تھا ان کو واپس لائیں گے تو ان نئے تتو کیول آرثک منوشی جو جس ساماجی کتھ پادم سمبندھوں کا کھمبہ تھا اس سے جیادہ کمپلیکس اس سے جیادہ ہار مانس کے منوشی کے دماغ کے بارے میں سوچ نا پڑے گا جب ہم سبھتہ اور سنسکرط کے elements کو لے آئیں گے اور human agency کو سمجھنے کی چھوٹے کے روپ میں منوشی کا ایک model ایک طرح سے کہا جائے منوشی کا ایک روپ جیادہ جتل روپ پہلے کی تلنا میں لیکن اب ہی بھی پوری طرح سے actually existing منوشی نہیں ایک جیادہ جتل روپ ہمارے سامنے آئے گا اب یہ جو model ہے اس کی چرچہ تو ہم لوگ لمبے سمیہ تک کریں گے اور سیکھتے سمجھتے رہیں گے یہ پورا model لاغو کرنے کے حالت میں ہم لوگ نہیں ہیں لیکن اس 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 تک لاغو کرنے میں ہم سمجھ نے کے لیے ایک موٹا 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 بھی بھاجن کر سکتے ہیں جو یہ دوسری چیزیں ہم لے آ رہے ہیں جن کو ہم سب بھتا سنسکرطی دوسری چیزیں کہہ رہے ہیں آرثق شکتیوں کے اتر سے اتر اس کو سمجھنے کے لیے ایک موٹا کام چلا سمجھ نے والا موڈل ہے اس کو مطلب ایکچول تھیوری مجھ سمجھ یہ ہے کہ آپ اس روپ میں ہم ایک دوسرا کانسپٹ لے آتے ہیں وہ ہے اس کو کہتے ہیں موڈرنیٹی اب چونکہ اس کانسپٹ کا موڈرنیٹی آدھونکتہ کا ہم لوگ جس طرح سے سدھانت کو انٹرپیٹ کر رہے ہیں اس میں اپنے ایک خاص دھنگ سے آدھونکتہ کی پریبھاشا کر رہے ہیں اور اس سے انہیک دکتیں پیدا ہوتی ہیں آدھونکتہ کو جس طرح سے پورے پچھلے پانچ سو سال کے اتحاس کے سمگر پروڈکٹ کے روپ میں دیکھا گیا ہے اتحاس کی سمگر تا کے روپ میں دیکھا گیا ہے اس سے بھاری دکتر پیدا ہوتی ہے اور جو کچھ بھی ہوا ہے پچھلے دو سو تین سو سالوں کے اتحاس میں چاہے کولونیل ازم ہو کپٹل ازم ہو سب کچھ کو آدھونکتہ کا آدھونکتہ کا حصہ مانا گیا ہے آدھونکتہ کا انیوار یا اتحاس مانا گیا ہے اس لیے آدھونکتہ کی آلوچنہ اس طرح سے اگر آدھونکتہ کی پریبھاشا کی جائے تو آدھونکتہ کی آلوچنہ سوابھاوک ہے اور ایسی آدھونکتہ کے خلاف تو لڑنا پڑے گا ایسی آدھونکتہ کا کرٹیک تو ہوگا لیکن ہم جو جس طرح سے آدھونکتہ کو انٹرپیٹ کر رہے ہیں یہ کافی بھند ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی لوگ کر رہے ہیں اور لوگوں نے بھی کیا ہے لیکن ہم ایکیڈیمک ڈسکورس میں نہیں جائیں گے ریفرنس دینے میں نہیں جائیں گے موٹے کونسپٹ کو سمجھا جائے تھوڑے میں کہ اگر آرثک بھوتک شکتیاں matter of fact ہیں وہ ہو جاتی ہیں منوشے کو باہر سے پرباویت کرنے لگتی ہیں حالانکہ وہ بھی منوشے کی چیز ہیں منوشے سماج کی چیز ہیں پھر بھی منوشے سے باہر ہو جاتی ہیں جو شکایت تھی کسطوریاد اس کی باہر سے external determining causal force ان کو سویکار نہیں تھی ان کی یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم ہی نے ارثویوستہ پیدا کی لیکن جب ورثویوستہ پیدا ہو گئی تو ہم میں سے پرتیک کے لیے وہ باہر کی شکتی ہو گئی ہماری ہی create کی ہوئی چیز ہمارے اوپر ایک بھوتک شکت کی طرح لاغو ہونے لگی اس کے نیم قانون ہم نے ہی بنائے ایک منوشے سماج کے روپ میں لیکن ہم میں سے پرتیک کے اوپر وہ gravitation کے force کی طرح کام کرنے لگی یہ بات تو کسطوریادیت کی صحیح تھی کہ ہم سے external ہو جاتی ہمارا ہی creation ہم سے external ہو جاتا ہے اس external والے کو ہم realm of fact کہیں اس ہی کو دوسری بھاشا دیں دوسرا شبد دیں کہ external والا جو ہے realm realm of fact وہ تتھیوں کا سنسار ہے اور تتھیوں کا سنسار ہے جو realm of fact ہے وہ پوری human حقیقت کو human condition کو human reality کو پورا نہیں سمیت تا تو جو باقی بچتا ہے وہ realm of mind ہے وہ سو اور اور جو ایک ایک اس کا ایک ایک realm of mind کا ایک بڑا اُداحرن کے روپ میں ہم modernity کو لیتے ہیں تو اگر ارث ویوستہ اور راجنیتik ویوستہ matter of fact ہے تو modernity matter of mind ہے ہم modernity کی ایسی پریبھاشا کرتے ہیں اور ایسی پریبھاشا ہم کیوں کر پاتے ہیں modernity کی یہ abstract پریبھاشا ہے یہ actually existing modernity نہیں ہے جیسے ہم actually existing capitalism کی بات نہیں کرتے abstract capitalism کی بات کرتے ہیں ویسے ہم actually existing modernity کی بات نہیں کر رہے 500 سال میں دنیا میں جو ہوا ہے اس کے سمغر کو modernity کہیں تو ویسی modernity کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں ہم abstract modernity کی بات کرتے ہیں اور یہ abstract modernity دو کھمبوں پہ چلتی ہے دو پیروں پہ چلتی ہے وہ ہے individual کی autonomy اور equality اور universal reason کی supremacy reason universal کبھی بھی نہیں ہوتا reason human product ہے مانوتہ کے دوارہ create کیا ہوا ہے اس لیے اور مانوتہ بدلتی رہتی ہے human condition بدلتا رہتا ہے human خود بدلتا رہتا ہے اس لیے human کا product universal کیسے ہو سکتا ہے یہ ساری theoretical بحثیں آپ کو سبھی کو پتا ہے لیکن اس کے باوجود universal شرد کا استعمال ہم یہاں ایک دوسرے روپ میں کر رہے ہیں universal اس لیے کی جو distill کرتے ہیں ہم ساری limitations کے باوجود جو ہم کارک شکتیاں اور جو گتش آسطر پرکرتی اور سماج دونوں کو ملا کے جو ہم distill کرتے ہیں جن کا آسوان کرتے ہیں وہ abstract ہے اور کسی نہ کسی روپ میں وہ سبھی پر لاغو ہوتا ہے تو ایک طرح کا ترک بدh یہ ترک بدh جو ہے یہ اس کا یہ 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 بھی ایک conceptual category ہے reason ترک بدh یہ conceptual category ہے تو ایک پیر یہ ہے reason اور دوسرا پیر جو ہے وہ یہ کی جس میں منش کو کیندر میں رکھا گیا پانسو سال پہلے ایک یورپ میں ایک بڑا بیچاری ساماج سانسکرط ایک بڑی اتھل پتھل میں جو چیز سامنے آئی اس میں ایشور کو کیندر سے ہٹا کر منش کو کیندر میں رکھا گیا تو ایک طرح کا humanism ایک طرح کا منش کو کیندر میں رکھنا اور منش کیندر میں رکھنا تو پھر سوال یہ بنے گا کہ پورے منش کو کون represent کرے گا یہ بحث ہی وہاں سے شروع ہوئی تھی بحث جو تھی وہ christianity کے اندر شروع ہوئی تھی بحث کو interpret کرنے والا والی authority کون ہے اور جو Lutheran جو protestant دھارا نکلی اس نے یہ کہا کہ بحث کو ہر individual کو interpret کرنے کا عذikار ہے کوئی پوپ یا کوئی کیندری institution اس کی منوپلی ہو بحث کو کرنے کی ایسا نہیں ہے ہر individual کو برابر کادھ کرنے کا اس طرح سے عشور کو کیندر سے ہٹایا پوپ کو کیندر سے ہٹایا ایسے monopolist institutions کو کیندر سے ہٹایا اور individual کو یہ کم سے کم right دیا اس right کا استعمال individual کر پائے چاہا پائے اس بات سے سوط کنتر اس کو یہ formal right دیا کہ اس کو interpret کرنے کا عذikار ہے تو یہ autonomy of the individual ہے وہ اور reason ہے ترک بدھی ہے ان دو سے ایک abstract modernity کی ہم پریبھاشا دیتے ہیں اور اس کو matter of mind یہ matter of fact نہیں ہے یہ matter of mind ہے تو یہ والی بات ہم کیوں کہ رہے ہیں جب ہم نے کہا کہ ہم جو ہجار سالہ اتحاس میں سے ایک ورگ سنگھرش اور ورگ سنگھرش کے دوارہ آگے بڑھنے والا اتحاس یہ ہجار سالہ ایک طرح کا کالپنی کی اتحاس تھا اور اس میں ہم نے سبھتا اور سنسکرت والے ایجنٹ کے روپ میں ایک نئے منوشی کا موڈل ہم نے بنایا جو پہلے والے موڈل میں کیول آرثک ہیتوں سے بنا ہوا تھا منوشی اب والے موڈل میں آرثک ہیتوں سے اور سانسکرت آکانگ شاہوں سے یا سانسکرت آدتوں سے بھی بنا ہے ان دو طرح سے بنا ہوا منوشی جو آرثک رشتے ہیں اور سانسکرت ساماج رشتے ہیں دونوں کا پول بنا ایک ساتھ تو اب یہ پہلے والے موڈل سے جیادہ جتل موڈل ہے ایجنسی کا یا منوشی کا اور جب ہم نے یہ اسٹرٹیجی اپنائی تو اس سے بھاری جتلتہ پیدا ہوتی ہے ہر بھند ہے کوئی ایک آئیڈیا کو ابزورب کر سکتا ہے اور ابھی ہی کر سکتا ہے کوئی دوسری آئیڈیا کو ابزورب کرے گا اور کوئی ایک کو پہلے کرے گا دوسری کو بات کرے گا انیک پرکار کی جتلتہ پیدا ہوگی تو سبیتہ اور سنسکرت کے جو مسئلے ہیں ان کو بھی ہم ایک abstract اور ایک شروعاتی چڑھن کے روپ میں کیسے دیکھیں اب ہمارا ادیش یہ تو نہیں ہے کہ ہم اتحاس کار ہو جائیں اور ہر جتنے بھی سماج دنیا میں رہے ہیں جتنے بھی سنسکرت سب بتائیں رہی ہیں ان کا اتحاس بنائیں ہمارا مقصد آج کے سمجھ کو سمجھ نا ہے اور آج کی راج نیت ایجنسی کے لیے کیسے نرنے لیں ایجنسی کیسے کام کرے وہاں تک پہنچ نا ہے تو اس کے لیے ہم ایک موٹی بات کہیں گے اور اس موٹی بات کو ہم سب بتا اور سنسکرت میں جو سب سے موٹا بدلاؤ ہوا ہے اس کو ہم موڈرنیٹی کے جریعے سمجھتے ہیں جب اس کے ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے جب کن کارنوں سے یہ یورپ میں ہوا پندرہ ہمی سولہ ہمی سترہ ہمی شتابدی میں ہوا یہ بڑا اُلڈھا ہوا اتحاس کاروں کے بیچ کا بشا ہے ہم جنجر میں نہیں ہم یہ مان کے چلیں گے کہ ایسا کچھ ہوا کن کارنوں سے بھی ہوا ہو کنی اور ہو سکتا تھا کنی بھی کارنوں سے ہوا ہو یہ ہوا اور جب یہ میل بنا کہ موڈرنیٹی وہاں پر آئی اور ہم پہلے یہ صاف کر دیں کہ چونکہ ہم موڈرنیٹی کو matter of مائنڈ کہہ رہے ہیں اس لئے ہم موڈرنیٹی کو capitalism نہیں کہہ رہے ہیں موڈرنیٹی کے بہت سارے ایسے صدحان تھے جو اس کو capitalism سے الگ نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ capitalism سے الگ کروگے تو ایسی کوئی modernity exist نہیں کرتی جو capitalism ہے capitalism کے ساتھ رہی ہے یا capitalism کے ساتھ ہی پلی بڑھی ہے اس سے الگ modernity کی کلپنا نہیں کی جا سکتی modernity کی ایسی ویکھیا جو لوگ کرتے ہیں وہ capitalism کے ویرود ہیں تو capitalism کا ویرود کرنے کے ساتھ ساتھ modernity کا بھی ویرود کرتے ہیں اور capitalism کے خاتمے کے ساتھ outline پہ چل رہے ہیں جس موٹی ریخ پر چل رہے ہیں اس میں ایسا نہیں ہے اس میں ہم modernity کو matter of mind اس لئے کہتے ہیں کیونکہ ہم اس کو matter of system سے الگ کر دیکھتے ہیں حالان کی actually existing capitalism اور actually existing modernity کو ایک دوسرے سے الگ کر پانا سمبھاؤ نہیں ہے دونوں ایک دوسرے میں اس طرح سنتھی ہیں کہ الگ نہیں کیا جا سکتا لیکن theory کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ abstract روک میں وہ conceptually چیزوں کو الگ کرتا ہے وہ اس کے لیے ہمارے پاس theoretical agency ہے اس کے لیے ہمارے پاس theoretical چناؤ کا آدھ ہے ہم اپنی theoretical strategy ایسے اپنا سکتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے ہم capitalism کو modernity سے الگ کریں گے اس پر آپ پر اٹھائیے اب جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سیدھانتی قدم اٹھانے دیجئے کہ ہم capitalism کو modernity سے الگ کر کے چلیں گے اور تب دونوں کو interact کرائیں گے اور ان سے جو نکلے گا وہ دیکھیں گے کہ وہ حقیقت کا ٹھیک بیان ہے کا نہیں یہ theoretical ادھکار ہمارے پاس ہے اس طرح کی theoretical strategy کوئی اپنا سکتا ہے تو یہ چناؤ کا پرشن ہے اور ہم نے چناؤ کن کارن سے چناؤ کیا ہے یہ میں نے ابھی تک تھوڑی بات کی آپ سے اور اس پر آگے بات کی جا سکتی ہے لیکن یہ theoretical چناؤ کیا کہ modernity کو ہم نے capitalism سے separate کیا جیادہ general طرح سے یہ کہا جائے کہ ہم نے system کو modernity سے separate کیا system جو capitalist ہے system ہو سکتا ہے feudal system ہو سکتا ہے بھوش میں socialist system ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ system کو ہم نے system کو ہم نے distill کیا ہزار سالہ system کے گتشاستر کو distill کیا ہزار سالہ اتحاس سے ہزار سالہ اتحاس سے ساری چیزیں ہم نے نہیں نکالی ہم نے سب بیتاؤں کا ہزار سالہ اتحاس کا ورنم نہیں کیا ہم نے سب بیتاؤں کا ہزار سالہ اتحاس کا سدھانت نہیں پیش کیا ہے ہم نے system کو ہزار سالہ اتحاس سے distill کیا ہے اور اس طرح سے system کو پریبھا شت کیا ہے اور جب ہم جتلتا کو سماہیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں حقیقت کو اپنے سدھانت کی آگوش میں لینے کی کوشش کرتے ہیں تو باقی چیزوں کو لے آتے ہیں باقی چیزوں کو لے آتے ہیں تو سب ہے وہ ہے منوش کو کی میں لے آنے کی اور reason کو distill کرنے کی reason کو ایک پرکار کے universal reason کو سبھی جگہ لاغو ہونے والے reason کے استردت کو پہچاننے کی یعنی پرکرتی میں reason ہے سماج میں reason ہے جو بھی حقیقت ہے اس میں کوئی reason ہے اس کے اندر سے reason کو distill کیا جا سکتا ہے یہ مانیتہ ہے اس کو آپ سدھ نہیں کر سکتے اس پر انیق پرکار سے اکٹرمن کیے جا سکتے ہیں یہ آپ کی hypothesis ہے یہ آپ کا axiom ہے یہاں سے آپ شروع کرتے ہیں اور ان axioms کے سہارے آپ اپنا پورا صدحانت بناتے ہیں اور صدحانت کی سٹرٹیجی یہ ہے کی matter of fact ہم system کہتے ہیں اور matter of mind ہم آج کے سمیے میں ہم modern ہم اس کے پہلے کچھ اور سکتا ہے پری modern کچھرل آسپیکٹ ہو سکتا تھا جب عیشور کیندر میں تھا جب ترک بدھ کا ورچس سویے سے نہیں تھا جیسے آج ہے ہم اس میں نہیں جائیں کہ پور آدھونک تائیں کتنے پرکار کی تھیں ہم صرف اس کی بات کریں کہ سماج میں سے system کو distill کر لیں تو جو باقی جو ہمارا لکش ہے اور باقی چیزوں کو جس روپ میں ہم پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو صرف ایک ویبھاجک ہو سکتا ہے نا تو شدہ روپ میں پور آدھونک ہو سکتا ہے آج کے سمیے میں آج سے 500 سال پہلے شدہ روپ میں پور آدھونک ہو سکتا تھا لیکن اب جو پریورتن دنیا کے پیمانے پر آئے ہیں اور ہم آج جو جنریشن ہے آج کا جو منوش ہے وہ دنیا کا اتحاس کا اتحاس ہے تو اس کے پاس یہ سورط نترط نہیں ہے کہ وہ اپنی چیتنا کو اپنے مائنڈ کو پوری طرح سے پور آدھونک رکھ سکے اس میں آدھونک کا سامویش انیواری روپ سے ہوا ہے تو ایک جولی ایک جس مائنڈ میں آدھونک تھا اور پور ابسٹریکٹ موڈل ہے یہ ان دو چیزوں اسی لیے ہم کئی بار ہم ریپیٹ کرتے رہے ہیں کہ ہم لوگ سسٹم اور ریسٹ آف سسائیٹی میں جو بھائجن کرتے ہیں اس کا کارن یہ ہے سسٹم میں عرف وستہ اور راجنیت وستہ آتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ آئیڈیاز یا کچھ کانون جو کوئی بھی کوئی بھی بیوست آپنے لیے لکھتی ہے جس پرکار کے راج کے گھٹھن کے لیے وہ اپنا سمویدھان لکھتی ہے وہ سب بھی سسٹم کے عدی آتا ہے سمویدھان جو ہے وہ بھوتک نہیں ہے وہ آئیڈیا ہے وہ تو کو منوایا جاتا ہے کسی طاقت سے اس لیے وہ بھوتک شکتی بن جاتا ہے امیدھا سمویدھان جو ہے وہ پرکرٹی نے نہیں لکھا ہے یا پرکرٹی کے نیموں کے مطابق بھارتی سمویدھان نہیں لکھا گیا ہے کوئی بھی سمویدھان جو راج جی کا لکھا جائے گا وہ آئیڈییشنل ہے جو بیچار آدھاریت ہے لیکن وہ چھوٹا حصہ ہے جو سسٹم میں ہے وہ بھوتک والا حصہ جو ہے اور باقی سارا جو بچتا ہے سسٹم کو آرث ویبستہ اور راج ویبستہ کو الگ کرنے تو باقی سارا جو بچتا ہے وہ rest of society ہوتی ہے دائرے میں آتا ہے اور اس کو اس میں ہم آدھونکتہ اور پورو آدھونکتہ کے روپ میں بھبا جن کر رہے ہیں اور اس کا جو dominant سوروپ ہے آج جو سوکرط سوروپ سوکرط سوروپ کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ ہر منوشی کے دوارہ ہر individual کے دوارہ برابر روپ میں سوکرط ہو لیکن پھر بھی جس کی جمینی ہے جس کا ورچسو ہے اس کو آدھونکتہ کہتے ہیں اور اس آدھونکتہ کے دو پیر ہیں جو میں نے بتایا چونکہ اس کا ورچسو ہے اس لیے اس کا ویرود ہی ہونا چاہیے یہ بھی کوئی سوائم صدh بات نہیں ہے ہر ورچسو کا ویرود نہیں ہوتا ورچسو ہر سمیہ میں ہر ترہ ترہ کے ورچسو ہوتے ہیں کچھ ٹھیک ہوتے ہیں کچھ بے ٹھیک ہوتے ہیں ورچسو سے مکتی نہیں ہے کسی بیچار کی آئیڈیا کے ورچسو سے مکتی نہیں ہے سوال یہ ہے کس پرکار کے بیچار کے ورچسو میں اب ہیں تو آدھونکتہ کے ورچسو سے مکتی چاہیے یا آدھونکتہ کے ورچسو کو اور ستھاپیت کرنا ہوگا یہ پرشن اٹھتا ہے یہ پرشن الگ الگ روپ میں الگ سماج میں اٹھے گا لیکن بھارت جیسے سماج میں یہ میں یہ مانتا ہوں کہ یہ سپشت ہے کی آدھونکتہ کے ورچسو کو اور پھیلانا ہے اور ستھاپیت کرتا ہے اور پھر میں اس پشت کر دوں کہ آدھونکتہ سے میرا مطلب کیپٹلزم سے نہیں ہے کی کیپٹلزم کو اور پھیلانا ہے یا کیپٹلزم کا پخش لینا ہے آدھونکتہ کیپٹلزم سے بلکل الہدہ چیز ہے الگ چیز ہے جو میں نے ایک ایبسٹریکٹ فارم میں ویاکھیائیت کی اور جیسی آدھونکتہ ہم نے ویاکھیائیت کی ایسی آدھونکتہ کی بھارتی سماج کو ضرورت ہے